آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی وی چینل اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سریعہ شاہ کے ساتھ اے آر ٹی وی پر خواہ نمہ وی سر تلنگنا پارٹی کی صدر وی شرملا نے آج دار العلوم رحمانیہ مدرسان طلاب کٹا پہنچ کر مولانا مفتی غیاسودین رحمانی سے ملاقات کی اور مولانا سے دعاوں کی گزارش کی ہے کہ تاکہ وی سر پارٹی کے برسر اقدار آنے پر اخلیتوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے اور انہیں انصاف دلائے جا سکے موسیقی 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 یونین مینشنار کشن ریڈی نے آج خرطاوات بڑا گنیش پہنچ کر بدکمہ تہوار میں حصہ لیا آئیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ جھل گیا موسیقی 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 راغی بھیند دیسکا نم نی اللہ کبھو تے رامو لر ید رائے نم موئی بڑالونا چتتو چتتو لبم شبونی موز رو لگمم بانگارو بم مدرکے نم موئی بڑالونا بانگارو بم مدرکے نم موئی بڑالونا چتتو چتتو لبم شبونی موز رو لگمم بانگارو بم مدرکے نم موئی بڑالونا بانگارو بم مدرکے نم موئی بڑالونا بانگارو بم مدرکے نم موئی بڑالونا چتو چتتو لبم شبونی موز رو لگمم رکنے اسمیلی جبلی ہیلز اہم گوپینات نے آج ایراغڑا ڈیویزن کے نتاجی نگر میں حکومت کی جانب سے دیئے جانے والے شاج مبارک اور کلیانا لکشمی کے ستاویس افراد میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی اس موقع پر اے آئی ایم آئی ایم کارپوریٹر شاہین بیگم محمد شریف ڈیویزن پریسیڈنٹ ڈی سنجیوہ محمد عظیم رامو روپیش مشتاق نظیر احمد کے علاوہ مجلسی اور ٹیر ایس پارٹی کے کارکنان بھی موجود تھے موسیقی 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 موسیقا موسیقا مغلپنا پولیس نے دو آدھی سارخین کو گرفتار کر لیا ہے جو رات کے اندھیرے میں سنسان مخامات پر کھڑی ہوئی دو پئیوں کی گاڑیوں کو نشانہ بناتے ہوئے اس کا سرخہ کیا کرتے تھے سرخہ ہوئے دو پئیوں کی گاڑی کے مالکین کی شکایت پر سوزوں ڈی سی پی ڈاکٹر گجراؤ بھوپل کی نگرانی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور پولیس کی کرائم ٹیم نے دو افراد کو بارہ دو پئیوں کی گاڑیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا جس کے مالیت تین اشاری آٹھ لاکھ روپے بتائی گئی گرفتار شدہ افراد میں سید عبدالشاہد ساکن بسم اللہ کالونی کوتا پیٹ لیکن امانگر بھی طلاب کٹا شامل ہے اس زیمن میں ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤھ ڈزون سید رفیق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اس بیچ میں ساؤھ ڈزون اور آجوباز کے پی ایس ایس میں بائی تیفز کے کیسے زیادہ ہونے سے گجراؤ بھوپل صاحب ہمارے ساؤھ ڈی سی پی صاحب کے انسٹیکشنز پہ ایک سپیشل ٹیم فارم کرے اور یہ ٹیم کم سے کم ایک پاندرہ دن سے کام کر رہی تھی کر کے دونوں کو پکڑی یہ ٹیم سید عبدالشاہید بول کے ایک ٹونٹی فوری ایرز کا ہے انہوں بالاپور کے رہنے والے اور ایک محمد سلطان ٹونٹی فوری ایرز کے ہے انہوں تلاب کٹے کے رہنے والے امانگر کے دونوں کو پکڑنے کے بعد میں انٹراغیشن میں چکڑپلی مغلپورا چار امنار چندران گھوٹا راجندہ نگر اور چترینہ کا یہ لوگوں کا یہ ماتر ساپرینڈی ایسا ہے جہاں پہ بھی اب وہ بائک سپار کر کے رکھتے ہیں اندھرے میریے میں وہاں پہ جاتے ہیں لوگ ایک جانہ واش کرتا رہتا اور دوسرا ہینڈل توڑتا دو بائرہ جائنڈ کر کے بعد میں بائک سٹارڈ کر لے کے لگ جا کے آؤٹسکٹس پہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں اور لگ جانے کے بعد میں نمبر پیٹھ نکال دیتے ہیں اور سامنے پیچھے کے پمپرز نکال دیتے ہیں کوئی پیشہ نہ نہیں ایسا اور وہ چیزوں کو سکراب میں بیج دیا اور توڑوں کو پھیک دیئے اور بائک کو دو تین دن میں انہوں کا ڈسپول کرنے والے تھے اپنی ٹیم پکڑ لی اس میں انسپیکٹر روی کمار اور گاؤس خان ڈسپول کرنے والے ہمارے سرور پاشا رتنم شرد بابو راگہ بیندر اور نریش شاوان ان لوگوں کی بہت ہی مہنت ہے ان سب کو سی بی سب شایٹلی ریوارٹ دیں گے کس لیے یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ جلسے کے آواز تھے ایزی آرنی کے آواز تھے یہ کیسے کریں گول کے بورے تھے اور اس کے پہلے بھی کچھ کیسے کریں کہ اور بھی کچھ کیسے ہے کہ لوگوں کو ریوارٹ تو بھیج دیئے پولیس کا سٹڈی لے کے فردر چندرانگوٹا پولیس ٹیشن حدود کے علاقے ہشامواد بلہ گوڑا روڈ پر نامعلوم افراد نے سینتیس سالہ حامد بن الزبیدی ساکین بارکس کا بہرامانہ ختل کر دیا اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع واقعہ پہنچ کر ناش کو بغرد پوسمارٹم عثمانیہ دوخنہ منتقل کر دیا اس واقعے کی اطلاع کے بعد ڈی سی پی سالزون گجرہ بپان نے بھی موقع واقعہ پہنچ کر جائزہ لیا اس سلسلے میں چندرانگوٹا پولیس نے ایک کیس درجے ریڈیسٹر کرتے ہوئے خاتیوں کی تلاش شروع کر دی ہے موسیقی 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 بیوی کے کردار پر شک کرتے ہوئے شہر نے بیوی کا ختل کر دیا یہ واقعہ ٹپاچا بوترا پولیس ٹیشن حدود میں پیش آیا متاثرات چالیس سالہ منگلمہ اور اس کا شہر پینتالیس سالہ سری نواز جو روزانہ کی عجرت پر کام کرنے والے مزدور بتائے گئے رشتہ داروں نے پولیس کو بتایا کہ جوڑے میں اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا کیونکہ سری نواز کو اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا منگل کی شام بھی جوڑے میں جھگڑا ہوا اور ان کے بیٹے وشنوں نے مداخلت کر کر انہیں رازی کیا بوت کی سوہ سری نواز اٹھ کر گھر میں موجود ایک بڑا فتر اٹھایا اور اسے اپنی بیوی کے سر پر گرا دیا منگلمہ کو اس کی اپنی بیٹی نے عثمانیہ دواخانہ منتخل کیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ خرار دیا ناش کو عثمانیہ دواخانہ کے مردہ خانہ منتخل کر دیا گیا ہے اور مخدمہ درچ کر لیا گیا ہے سری نواز کو گرفتار کرنے کی کوششیں جاری ہے جو مفرور بتایا گیا ہے مجھے بجے کا ٹائم پہ ڈائی لہنڈرڈ کمپلنٹ آیا تپجبوترا پولیس شیشن کو مارکینڈ این اگر تپجبوترا ایریا مے ہزبینڈ سری نواز انکہ بی بی کو مانگلمہ کو مارے بولکے کمپلنٹ آیا تو امیڈی ایٹ امارا پیٹرول کاروالا بی سی نائی ڈوٹی آفیسر نرشمان آیا سپاٹ کو گیا جا کے دیکھو تو جبتہ کو انکہ بیٹی بڑے بیٹی مانگلمہ کو آسپٹل کو شیفٹ کرے وجہ آسپٹل کو دیکھو 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 کانفرم کارے کانفرمیشن کارے بعد میں وہ کمپلنٹ لیا کیس بھی ریشت کرے وہ کمپلنٹ میں کیا بولے تو انکہ ویفنڈ آزبینڈ کو سری نواز کو مانگلمہ کو بیچ میں روز جگڑا ہوتی رہیتے انہوں دارو پیکی آیا حالات تے پیکی آیا کے انکہ سسپیکٹ کرنا انکہ اوپر ڈاؤٹ کر کے گالی گالوز دیتے وہ وجہ سے رات میں بھی کل رات میں بھی دس بجے ٹائم پہ بھی ایسا جگڑا ہوا تو انکہ بیٹا ویشنو دونوں کو سمجھائے کے انہوں کام پہ گئے سو ہے باد میں انہوں نیم پہ تھا مانگلمہ وہ ٹائم پہ ارلی مارنگ 4-4.30 ٹائم پہ پتر گار پہ یوز کرے سو رولو بولتے پتر کا وہ لے کے شرپ میں مارے وہ وجہ سے انہوں ڈیتھ ہو گیا مانگلمہ کو دو بیٹی ہے ایک بیٹا ہے گڑے بیٹی کو سیادھی ہویا انہوں نے ایک رہتے تھوڑا ڈیسٹنس میں ہمارا تپا جبتر ایرے میں رہتے انہوں نے آکے شفٹ کرے آسپٹل کو یہ روز ہوتے رہتے گتے پہلے آج تو کبھی پولیشن کو کمپلینٹ نہ آیا یہ نیوشنس کے لیے کبھی نہ آیا یہ پرسٹ ٹائم ہے امیر پیڈ ڈیویزن میں موجود یہ علماء ٹیمپل میں بدکمہ تہوار منیا گیا اس میں بطور مہمان خصوصی انڈوجمنٹ کے سیئیو انہاپورنا اور تلسانی سورنہ یادو نے شرکت کی اس موقع پر مہمان خصوصی کانٹیسٹ ایم پی سکندر آباد سائی کرن امیر پیڈ سابہ کارپیٹر سیشو کماری سنجنگر کارپیٹر لکشمی بالڈی بی جی پی کارپیٹر سللہ کے علاوہ عقیدت مندوں کی قصر تعداد موجود تھی سنجنگر کارپیٹر موسیقا 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 موسیقی رکنے اسمبلی یا خودپرا سید احمد پشا خادری نے یا خودپرا ریلوے سٹیشن تا زفر روڈ تک سڑکی تعمیراتی کاموں کا رات دیر گئے جائزہ لیا اس موقع پر مخامی کارپریٹر محمد واسی ای 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 سینیل لیڈر محمد واسیم کے علاوہ دیگر مجلسی کارپنان بھی موجود تھے اسمبلی علقے کے بندی ڈیزن رین بزار علاقے میں آج یا خودپرا ریلوے سٹیشن سے بڑے بزار تک یعنی قریب شیخ فیس کمان تک روڈ کا کام اسٹارٹ ہوا موسیقی 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 موسیقا 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 ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یا ٹی وی پر خبرنامہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقا 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 کیونکہ تصویریں بولتی ہیں تقاریب شادی بیا یا پھر رشتے کے لیے ہو آپ کو تصویریں بنوانا چلے آئیے AR Cam and Snap студiiو مردانہ وجاہت کو کرنا ہو آشکار یا پھر خوبصورتی کو کرنا ہو تصویروں میں دوبالا کھیچھوائیں اپنی تصویریں پروفیشنل سے جنکہ ہاتھوں اور کیمرے کا ہنر آپ کو کر دے گا حیران ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی کے لیے سارے شہر میں مشہور جہاں کیا جاتا ہے امدہ کاغذ کا استعمال AR Cam & Snap Studio تمام طرح کی ویڈیو فوٹوگرافی کے لیے ربط پیدا کریں اس نمبر پر 9246241118 پتہ AR Cam & Snap Studio ملک پیٹ حدراباد